سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چہرے پر دانے، کھل، موہا سے یا پھر چہرے کے اوپر داگ پڑ جانا یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کو بھی ہو جاتی ہے دانے ہیں، کھل وغیرہ ہیں یا پھر جو آنکھوں کے نیچے یہ گال کے اوپر جو داگ پڑ جاتے ہیں کالے کالے تو وہ ایسی بیماری ہے جس کو بھی ہوتی ہے تو سالوں سال تک یہ بیماری ختم نہیں ہوتی اور یہ بیماری ہونے کی تین وجہیں ہو سکتی ہے سب سے جانا یہ بیماری ان لوگوں کو ہوتی ہے جن کے اندر یہ تین بیماری ہوتی ہے سب سے پہنی تو خون کی کمی خون کے اندر کوئی پروبلم ہے آپ کا اگر خون خراب ہو چکا ہے یا پھر خون کی کمی ہے تو خون کے اندر آپ کو کوئی بھی پروبلم ہے تو اس کے وجہ سے آپ کو دانے نکل سکتے ہیں داگ پڑ سکتے ہیں آپ کا چہرہ خراب ہو سکتا ہے چہرے کے اوپر جو سرخی ہوتی ہے جو سفیدی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور چہرے کے اوپر داگ پڑ جاتے ہیں دوسری بیماری ہے لیور کا پروبرم لیور کے اندر بھی آپ کو اگر کوئی بھی تکلیف ہے کوئی بیماری ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کا چہرہ خراب ہو سکتا ہے اور تیسری چیز ہے ٹینشن جو بھی انسان ٹینشن لیتا ہے تو اس کو بھی ٹینشن کے وجہ سے اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے جو سورکھی ہوتی ہے جو سفید ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور چہرے کے اوپر داگ پڑ جاتے ہیں اور جو زیادہ تینشن لیتا ہے تو اس کو سب سے زیادہ کہاں اثر ہوتا ہے جو آنکھیں کے نیچے جو چمری ہے وہ کالی ہو جاتی ہے جہاں پر داگ پڑ جاتے ہیں تو دوستو یہ تھی تین وجہ سب سے پہنے تو خون کی گمی یا پھر لیور کے کوئی پرابلم یا پھر تینشن کے وجہ سے یہ آپ کو ہو سکتا ہے اور اگر ان تینوں چیزوں کے اندر سے آپ کو کوئی بھی بیماری نہیں ہے آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہے آج میں آپ کے لیے بہت ہی زبردست نسخہ لے کر آیا ہوں اور ساتھ ہی ایک عمل بھی لے کر آیا ہوں تو آپ کو اس نسخے کو تو کرنا ہی ہے لیکن ساتھ میں آپ کو ایک عمل بتنا ہوں گا اس عمل کو بھی آپ کو کرنا ہے کہنے کا مطلب کہ آپ کو دوہ اور دوہ دونوں کو ساتھ میں رکھنا ہے دوستو تعلیق دونوں ہاتھ سے بستی ہے ایک ہاتھ سے نہیں بستی تو آپ کو دواء اور دواء دونوں کو ساتھ میں رکھنا ہے انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اور جو آپ کو میں نسکہ بتانے والا ہو اس نسکے سے الحمدللہ بہت ساری میرے بہنے اور جو بائی ہیں ان کو فائدہ ہوا ہے تو آپ کو نسکہ کرنا اس طرح ہے بہت ہی آسان ہے آپ کو ایک چمچ نہیں لے لینا ہے اور ایک چمچ آپ کو حلدی لے رہی ہے حلدی پاورڈر جو آتا ہے آپ کو ایک چمچ حلدی کا پاورڈر لے لینا ہے پھر دو چمچ آپ کو شہد لینا ہے اور شہد اوریجنل ہونا چاہیے ملاوت والا نچاشنی والا نہیں ہونا چاہیے شہد جو ہیں وہ اوریجنل ہونا چاہیے ایک چمچ دہی لیں گے ایک چمچ ہلدی پاوڈر لیں گے اور دو چمچ آپ کو شہد لینا ہے ہنی لینا ہے ان تینوں چیزوں کو آپ کو برابر ملا لینا ہے اور آپ کو اس کو اپنے چہرے کے اوپر لگا لینا ہے لیکن لگانے سے پہلے آپ کو میں عمر بتلاوں گا اس عمر کو آپ کو کر لینا ہے آپ کو ایکیس مرتبہ سورے فاتحہ پڑھنا ہے سورے فاتحہ دوستو اللہ تعالیٰ نے سورے فاتحہ کے اندر ہر بیماری کے لیے شفا رکھی ہے تو آپ کو ایکیس مرتبہ سورے فاتحہ پڑھنا ہے اور آپ کو سب سے پہلے تو اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کر دینا ہے پھر اس ہاتھ کو آپ کو اپنے چہرے کے اوپر اس طرح گھومانا ہے برابر پھر آپ کو جو نشکہ جو آپ نے بنایا ہے آپ کو پہلے نشکہ بنا لینا ہے اور جو نسکہ بنایا ہے اس کے اوپر بھی آپ کو دم کر دینا ہے پھر آپ کو اس نسکے کو آپ کو اپنے چہرے کے اوپر لگا لینا ہے اور اس نسکے کو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں رات کو دن میں دو پر آپ جب بھی چاہیں آپ کو جب بھی وقت ملے آپ اس نسکے کو کر سکتے ہیں اور عمل کو بھی آپ کو ساتھ میں ہی کبھی بھی کر لینا ہے اور لگانے کے بعد آپ کو کم سے کم آدھا گھنٹا اس کو اپنے چہرے کے اوپر لگا رہنے دینا ہے اور اس کے بعد آپ کو گرم پانی سے موں کو دو لینا ہے آدھے گھنٹے تک آپ کو اس کو اپنے چہرے کے اوپر لگائے رکھنا ہے پھر آدھے گھنٹے کے بعد آپ کو نیم گرم پانی سے اپنے چہرے کو دو لینا ہے اور اس امن کو آپ کو روزہ نہ کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا تو دوستوں آپ اگر اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کو تو اپنے رشتہ داروں کو ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر فائدہ حاصل کریں السلام علیکم